ڈاکٹر تارک صاحب مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ مصفدہ مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے موجودہ شکل میں یہ قابل قبول ہی نہیں ہے مکمل طور پر مسترد تو آپ کے لئے تو بہت بڑا یہ سیاسی دھچکہ ہے سیٹ بیک مالک صاحب میں ایسے سیاسی دھچکہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ مصفدہ مولانا صاحب نے جو کہا ہے کہ مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ مصفدہ مکمل طور پر ابھی مارز وجود میں آیا ہی نہیں ہے یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں جو ابھی لا منسٹر نے جو بات کی ہے اسے چند نقاط بتائیں ہیں یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کی اوبر کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے میں نے اس دن بھی ایک پروگرام میں یہ بات کہی تھی آپ نے کنسنسس ڈیولپ کرے بغیر اجلاس کیسے طلب کر لیا تھا آپ تو رات بارہ بجے سے پہلے اس کو پاسکو آنے کے چکر میں تھے نہیں رات بارہ نہیں یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے چلیں اس میں بات کر کے پھر میں دوبارہ منٹمنٹس پہ آتا ہوں کہ اس دن مختلف ٹاک شوز پہ جناب یہ بات کہی گئی اور مختلف تجزیہ نگاروں نے یہ بات کی جناب کے رات کی اندھیرے میں شب خون مارا جا رہا ہے بارہ بجے رات کو تو خدا کا باستہ ہے اجلاس دن کو ساڑھی گیارہ بجے طلب کیا گیا تھا پھر تین چار دفعہ آگے کیا نہیں وہ تین چار دفعہ آگے اس لیے کیا کہ بعض وقت ایسے ہوتا ہے آپ میرے سے بہتر طور پر جانتے ہیں سر کبینہ کا اجلاس آگے کیا کبینہ کا اجلاس اور اسیمبلی کا اجلاس جڑے ہوئے تھے اسیمبلی میں پریزنٹ ہونے سے پہلے ہر صورت میں بالکل کبینہ سے پاس ہونا تھا تو لہٰذا جب اسیمبلی کا اجلاس آگے ہوتا ہے تو کبینہ کبھی آگے ہوا لیکن بعض وقت ایک شادی ہوتی ہے اس میں تمام معاملات تیہ ہوتے ہیں لیکن رخشتی سے پہلے کبھی پھر بھی جھگڑا ہو جاتا ہے یہ رخشتی سے پہلے آپ کا جھگڑا ہو گیا یہ ہو جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ جناب رات کی تاریخی کوئی نہیں صبح ساری گیارہ بجے جلاس تھا دوسری بات یہ ہے کہ جو امینڈمنٹس ہیں ہم نے کچھ امینڈمنٹس پروپوس کی مولانا صاحب کے پاس پہلے لے کے گئے کچھ لوگوں نے پڑھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا لیکن وہ پہلے ڈسکس ہوئی دیکھیں اتنے ہم بچے تو نہیں ہیں کہ ہم نے جناب کسی کو بتایا ہی نہیں اور ادھر ہمارے دو سو اور گیارہ امین ایز وہ ساری حاضری پوری سینٹرز کی حاضری پوری اور اس کے بعد ہم مذاقرات کریں مطلب ہیڈی بھی لوٹ نہیں ہے نا گورنمنٹ ہیں دماغ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں تھا دماغی سکنٹر مجھے تو لگا کہ اس میں سوالیاں نشان تھا ساری چیزوں کی رات بارہ بجے تک جس طرح سے مولانا صاحب کے در پر حاضری دے رہے تھے مجھے لگتا ہے کہ ہوم ورک پورا نہیں تھا نہیں مولانا صاحب کے گھر پہ تو ہم جب سے الیکشن ہویا تب سے جا رہے ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں سر ہوم ورک نہیں کیا گیا پی ڈین کے پریزیڈنٹ ہیں نہیں آخری لمحات کی اوپر اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جس کی اوپر دوبارہ یہ بات آپ یہ کہیں کہ سامنے آئیے کہ ری تنک ہونا چاہیے مولانا صاحب نے فرمایا کہ مجھے مزید ٹائم چاہیے مولانا صاحب کو انگیج کرنے کی ذمہ داری کس کی تھی آگ لگی ہوئی تو نہیں تھی آخری رات بارہ بجے سے پہلے مولانا فضل الرحمان کو انگیج کرنے کی ذمہ داری آپ کی جماعت میں سے کس کی تھی نہیں ہماری جماعت میں آزم نزیر طارق صاحب ہیں اٹارنی جنرل تھے وزیر داخلہ تھے وزیراعظم خود بھی تشریف لے کے گئے ہیں وزیراعظم تو تشریف لے کے گئے ہیں جب ذمہ داری صاحب کی ملاقات کی باری اس کا مطلب ہے کہ دو بڑی جو شخصیات آپ کی طرف سے تھیں ایک آزم نزیر طارق تھے اور دوسرے محصر نقویر ہے جن کو ذمہ داری صاحب کی اٹارنی جنرل بھی تھے اٹارنی جنرل بھی تھے تو یہ مولانا کو قائل نہیں کر سکے نہیں قائل کرنے کی بات یہ ہے کہ میں دوبارہ تھوڑا ساتھ دوسرے طریقے سے ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ہم نے آئین کے اندر کچھ امنٹمنٹس تجدیز کی مولانا صاحب نے ان امنٹمنٹس کے اندر مزید امنٹمنٹس کرنے کا کہا جس کے لیے ہم تیار ہو گئے اور پھر مزید امنٹمنٹس کرنے کے لیے یہ بیچ میں ایک ٹائم آ گیا دے دیا گیا لے لیا گیا ابھی تو رولے میں پڑ گئی ہیں آپ کی طرح پرائم نسل صاحب نے امریکہ چلے جانا ہے مولانا صاحب راضی نہیں ہے تو اب نیکس ٹائم لائن آپ کے ذہن میں کہا رات بارہ بجے تو گزر گئی نا دیکھیں یہ جسے آپ رولا کہہ رہے ہیں یہ ہیں مذاکرات یہ جاری ہیں ابھی ان مذاکرات کو آپ رولا کہہ رہے ہیں عام طور پر یہ رات بارہ بجے سے پہلے یہ پروسس گزرنا چاہیتا ہے لیکن اب نیکس ٹائم لائن نیکس ٹائم لائن انشاءاللہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں دوبارہ انشاءاللہ یہ ترمیم جو ہیں دوبارہ پریزنٹ کی جائیں گی اسی تم طرح کے ساتھ رات بارہ بجے نہیں نہیں اس دفعہ بھی دن ساڑھے گیارہ بجے پریزنٹ ہونی تھی تھی اور آندہ بھی فسٹ ویک آف اکتوبر انشاءاللہ دوبارہ دن ساڑھے گیارہ بجے پریزنٹ ہونی یہ چلائیے جی خبر چلائیے